بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خود اس وقت ہی صلاح الدین ایوبی سیریز کی اپیسوڈ نمبر دس کا دوسرا ٹریلر اس ویک جلدی ہی ریلیز ہو گیا ہے کیونکہ یوزیلی اس سیریز کے جو دوسرے اور پہلا ٹریلر بھی ہوتا ہے وہ یوزیلی لیٹ ہی دیا جاتا ہے لیکن اس ویک انہوں نے پہلا ٹریلر بھی اپیسوڈ کے ساتھ ہی دے دیا اس ساتھ دوسرا ٹریلر بھی آج انہوں نے ریلیز کر دیا تو یعنی کہ ابھی دونوں ٹریلر آ چکے ہیں لیکن مجھے ابھی بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس ویک ابھی شاید ایک اور ویڈیو آئے جس میں وہ کوئی نہ کوئی سین اپلوڈ کریں نیکسٹ اپیسوڈ میں جو کچھ ہونے والا ہے اور میرے حساب سے جو خواب والا سین ہوگا وہ لازمان ایک یا دو دنوں میں یا تیسرے دن یعنی کہ سنڈے والے دن ہو سکتا ہے قدوس فاتحی کی جو افیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہ لازمی اس سین کو اپلوڈ کرے گا تو دیکھتے ہیں کہ فیلحال اس ٹریلر میں کیا دکھایا جا رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ساکہ آپ کو تمام نئی اپریٹ ملتی رہیں اس اپیسوڈ کے پہلے ٹریلر کی اگر بات کی جائے تو اس میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں دکھائی گئی تھی صرف وہ سلاح الدین کی شہادت کے بعد جس طرح ان کی والدہ کا رد عمل ہوتا ہے اور جنازہ جو اس طرح پڑھایا جاتا ہے وہ چیزیں دکھائی گئی تھی لیکن دوسرے ٹریلر کے پہلے ہی سین میں سلطان نور الدین یہ بات بول رہے ہیں کہ اب ان تمام چیزوں کا حل صرف اور صرف فتح ہے یعنی کہ اسکلان شہر کی فتح تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن دوسری جانب اگر پہلے ٹریلر آپ میرے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا تھا تو اس میں میں نے یہ بات بولی تھی کہ ادھسز بے اور جتنے بھی جو صلاح الدین ایوبی کے سپاہی تھے وہ حاموش نہیں بیٹھیں گے اور وہ بھی ان کا انتقام لینے کی لازمان کوشش کریں گے اس سین میں وکٹوریا اور گیبریل جو ہیں وہ آمنے سامنے دکھائے جا رہے ہیں اب وکٹوریا کو دو باتوں کی خوشی ہوگی جب ان کو حبر ملی تھی ان کے مرنے کی تو وہ تب بھی انہوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا تھا تو ایک تو ان کو اس بات کی خوشی ہونی ہے دوسری ان کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ گیبریل نے صلاح الدین کو ختم کر دیا ہے اور وہ یہاں پر بھی یہی بات بول رہی ہے کہ آپ نے صلاح الدین کو ختم کر کر ہمارے لیے سب سے بڑی فتح کا انتظام کیا اور مطلب ہمارے لیے کافی خوشی کا سبب بنی ہے یہ صلاح الدین کی موت جو ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا دکھایا جا رہا ہے ان سینز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی جو قریبی سپاہی تھے پارس اور کہلیں ابراہیم کہلیں اور فالی کہلیں ادسزبے کہلیں وہ سب بھی صلاح الدین ایوبی کا انتقام دے لے کے لیے رستے میں نکل چکے ہیں جبکہ دوسری جانب اگر بات کیجئے سریعہ ہاتون کی تو وہ وکٹوریا کی باتیں سننے پر یہ جواب دے رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی موت بھی اب بہت قریب ہے یعنی آپ اس بات سے زیادہ خوش نہ ہوں کہ صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں گریگور یہاں پر بورولار کے قبیلے میں نظر آ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ سریعہ ہاتون اس وقت جو ہے وہ گریگور اور گیبریل کے ہاتھوں میں ہے تو ظاہری سی بات ہے اب وہ اس بات کا استعمال کرتے ہوئے ان کو یعنی قبیلے والوں کو سلطان نور الدین کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر بھی وہ یہی بات بول رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ سلطان نور الدین کی اس ملبل جنگ میں ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو آپ سریعہ ہاتون کو دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے تو یہاں پر گریگور کا یہی مقصد ہے کہ ان قبیلے والوں کو سلطان نور الدین کے سامنے کھڑا کیا جائے تاکہ وہ اسکلانت کی فتح کے لیے مطلب وہاں تک نہ پہنچ سکے ان سینز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیب دیل تو اپنے شہر کا دفاع کرنے کے لیے برپور کوشش کر رہے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو بھی زیادہ کام کرنے کے لیے بول رہے ہیں کیونکہ سلطان نور الدین کے حملے کی حبر ان کو بھی پہنچ چکی ہوگی اور ان کو پتہ ہوگا کہ سلطان نور الدین اس شہر کو فتح کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوگی کہ جب سلطان یہاں پر آئیں تو ان کو روکنے کے لیے ہمارے پاس اتنا اتنی چیزیں موجود ہوں تاکہ ہم ان کو روک سکیں دوسری جانب اگر بات کی جائے اگسیز بے گی تو انہیں اس بات کی حبر دی گئی ہوگی کہ کارا تغین بھی یہاں پر اس مدب قرارگاہ کے قریب ہی موجود تھے جب سلطان دین کو مدب قتل کیا جا رہا تھا تو یہ بات بول رہے ہیں کہ اگر سلطان دین کی موت میں کارا تغین کا ہاتھ ہے تو آگے دیکھنے ہیں کہ وہ کیا بات بولتے ہیں اگسیز بے کا یہ کہنا ہے کہ اگر کارا تغین نے سلطان دین کی موت میں ذرا سا بھی کوئی کردار نبایا ہے تو ہم اس کے قبیلے کو اس کے قبیلے سمیت جلا کر راک کر دیں گے اور اس کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے کہ جو سلاح الدین کے سپائی ہیں وہ قبیلے پر حملہ کر رہے ہیں اور کارا تغین کے ساتھ بھی لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو جنگ ہوگی اس سے سلطان نور الدین کو فائدہ ہوگا یا نقصان کیونکہ سلطان نور الدین اسکلان کی جانب جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے قبیلے پر حملہ قبیلے والوں کو ان کے خلاف کر سکتا ہے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سلطان نور الدین جنگ کا اعلان کریں اور ان کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی قاسد کے طور پر نہ آئے تو یہاں پر گیبریل خود آئے ہیں اور سلطان نور الدین سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جس دن میں دوبارہ پیدا ہوا یعنی کہ پہلے جس طرح سے ان کو دکھایا گیا کہ وہ مر گئے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں دوبارہ پیدا ہوا اس دن سلطان نور الدین فوت ہو گئے یعنی مر گئے تو وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو یہ سب ایک جنگ کا حصہ ہے تو اس طرح سے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ سلطان نور الدین کو روکا جا سکے اصل سوا شمد بچلایا جک سلطان نور الدین یہاں پر گیبیل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اصل جنگ تو اب شروع ہوگی کیونکہ اس سے پہلے سلطان نور الدین کسی نہ کسی طرح سے بندے ہوئے تھے یعنی کبھی اپنے بھائی کے حوالے سے کبھی قبیلے والوں کو لے کر کبھی حج کے رستے کے حوالے سے تو وہ اسکلان کے شہر پہ حملہ نہیں کر سکے لیکن اب وہ مکمل طور پر جو ہے وہ آزاد ہو چکے ہیں اور ان کو اس قسم کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ سلاہ الدین کی جو موت ہے اس کی وجہ سے وہ انتقام لینے کی بھی برپور کوشش کریں گے اس سین میں سلطان نور الدین کافی غصے میں دکھائی دے رہے ہیں اور جہاں تک میں نے کچھ پوسٹ پڑی تھی جہاں پر کچھ جو فین سے وہ یہ بات بول رہے تھے کہ سلطان نور الدین کی ایکٹنگ جو ہے وہ کافی اچھی کی جاری ہے کردار کی جانب سے کیونکہ جس طرح سے وہ سلطان کا کردار نبا رہے ہیں ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ سلطان ہی ہے تو ایک اچھا اس کریکٹر کے حوالے سے یہ ایک اچھا کمنٹ تھا اور ساتھ ساتھ یہاں پر سلطان نور الدین یہ بات بول رہے ہیں کہ یہ جو انتقام لینے کی میرے اندر یہ جو آگ بھڑک رہی ہے یہ آپ لوگوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھتے کی اور سلاہ الدین ایوبی کا کوڑا بھی اس سین میں دکھائی دے رہا ہے اب یہاں پر حضرت عمر کا ذکر کیا جا رہا ہے اور حضرت عمر کو ہم خوبی جانتے ہیں بہادروں میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جب اسلام قبول کیا تھا تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی تو یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور میں نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب بھی دکھائے جائے تو یہ وہی خواب کا یہاں پر سین ہوگا جس میں وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ حضرت عمر ہمیں ہماری امامت کرنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہی ہیں اس کے بعد یہ امامہ دکھایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو خواب میں حضرت عمر ہی نظر آئیں یعنی کہ سلاہ الدین ایوبی کو اس طرح کا خواب دکھائے جائے جیسے حضرت عمر ہی ان کو دکھائی دے رہے ہیں اور ان سے بات کریں تو یہ تو آنے والی اپیسوڈ ہی بتائے گی لیکن جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ کوئی نہ کوئی خواب جو ہے وہ لازمی دکھائے جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ خواب والا سین بھی دو تین دنوں میں ایک یا دو دنوں میں ہو سکتا ہے اپلوڈ کیا جائے افیشل چینل کی جانب سے اور جیسے ہی وہ اپلوڈ کیا جائے گا میں اسے بھی لازمان ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں یہی میری ایک وائد سپورٹ ہوتی ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تب ہی میں زیادہ گروپ کر پاؤں گا اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے اور بناتا رہوں گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ بھی ملتی رہیں تو ملتے ہیں بہت جلد تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ